ایک ہندو لڑکی کا واقعہ ہے چھوٹی بچی تھی تین جار سال کی وہ اپنی ایک کلاسیلو کے گھر کھیلنے جاتی تھی جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں جس بچی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی اور اس کی والدہ اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی چنانچہ اس کی کلاسیلو لڑکی کچھ لیر کھیلتی اور پھر اس کی والدہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلا لیتی اس کا دل چاہتا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں تو یہ اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی ہندو لڑکی ہے ہندو گھرانے کے لیے اس نے ابتدائی قادع بھی پڑھ لیا پھر باقیدہ قرآن مجید اپنی کلاسیلو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ماں باپ کو کچھ خبر نہیں جب مسلمان لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس نے بھی مکمل پڑھ لیا پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہوگئے ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ہندووں میں ایک ایسے نوجوان سے کی جو بہت متشدد ہندو تھا بہت متشدد تھا وہ مسلمانوں کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا اب جب لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی دوست کی والدہ کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن بھی تو پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی اگر بتاؤں گی تو بس اسی وقت مجھے وہ قتل کر دیں گے اور اب میرے جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور متشدد ہے میں کیا کروں اس کی استانی نے اس کو تسلیل الائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے چنانچہ اس استانی نے اس کے لئے شادی کا توفہ تیار کیا اور اس کے بالکل نیچے قرآن مجید بھی رکھ دیا جب توفہ دیا تو اس نے اس کی والدہ کو کہا لڑکی کی والدہ کو کہ اس کی پیکنگ ہم نے بہت خوبصورت کروائی ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بچی اس پیکنگ کو یہاں نہ کھولے اپنے سسرال میں جا کے کھولے تو ماں باپ کے بات کو مان لیا چنانچہ اس طرح جب وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا لڑکی نے وہاں جا کے اس کو اپنے کہیں سامان میں چھپا دیا اب اس کا خامد جب دفتر چلا جاتا اور وہ گھر پہ اکیلی ہوتی تو وہ قرآن مجید کو نکال کے روزانہ پڑتی تھی اور خامد کے آنے سے پہلے پہلے پھر چھپا دیتی تھی کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو گئی اب وہ سوچتی میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے خامد گھر پہ نہیں ہوتا تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کا ایمان کا کیا بنے گا اور وہ دعائیں مانگتی کہ اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھا ہوں اور وہ بھی مسلمان بن جائے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اللہ کی شان دیکھیں ایک دن اس کے خامد نے ہسپیٹل میں ٹیسٹ کروا ہے تو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا کہ جس بندے کو کینسر ہے خامد بڑا پریشان گھر آیا اپنی بی بی کو دیکھ کے رو رہا ہے بی بی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو اس نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے اتنی وفادار اتنی محبت کرنے والی ہے اور تیرہ میرا ساتھ اب چند دن کا ہے میں بس اب مرنے کے قریم ہوں ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تو ایک مہینہ بھی زندہ اب نہیں رہے گا اس بیوی نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو میرے پاس اس کی ایک دوا ہے مجھے امید ہے آپ صحتیاب ہو جائیں گے تو خامن نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحتیاب ہو گیا تو جو تم کہو گے میں وہ کام کر دوں گا میں پوری کر دوں گا تمہاری خواہش کو اس لڑکی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے اپنی استانی کو دیکھا تھا وہ بیمار بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتی تھی خامن پوچھتا ہے تم یہ کیا کر رہی ہو وہ کہتی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں تمہارا میرا وعد ہے اگر تم صحت مند ہو گئے تو بس میری بات کو مانو گے تو خامن نے اس سے مزید پوچھنا چھوڑ دیا کہ تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی اللہ کی شاند ایک مہینہ وہ لڑکی اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی رہی پھر مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو کبھی زندگی میں کینسر کا نشان تک نہیں تھا اللہ نے اس کو صحت ادا فرما دی اب جب ریپورٹیں بلکل خلیہ را گئیں خامن نے بیمی کو کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں بتاؤ کیا جا کہتی ہو اس نے کہا کہ آپ کلمہ پھڑو مسلمان ہو جاؤ ان نے پیچھا تم یہ بات کیوں کر رہی ہو پھر لڑکی نے اپنی پوری سٹوری سنائی کہ میں اپنی کلاس فیلو کی وجہ سے مسلمان عورت کے گھر میں جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قائدہ پڑھا قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور میں دل میں مسلمان ہو گئی تھی اور جب آپ دستر چلے جاتے تھے تو میں پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو اب آپ میری بات کو مانیں آپ نے وعدہ کیا ہوئے اللہ کی شان کی اس نوجوان نے کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمان ہو گیا پھر اس عورت کے ہاں بیٹا ہوا اس نے اپنے بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا اب یہ میہ بیوی اور بیٹا سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اگر اظہار کر دیں گے تو ہمارے برادی والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے خامد نے کہا فکر نہ کرو میں اس کا بندبس کرتا ہوں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب افلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب اطاع فرما دی چنانچہ یہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کے سعودی عرب چلا گیا اور باقی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کے گزاری یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھتا تھا قرآن مجید کی محبت نے اس لڑکی کے ایمان کو بچا لیا قرآن مجید قحف ہے جیسے اصحاب قحف کے ایمان کو اللہ نے قحف کے اندر محفوظ فرما لیا تھا قرآن مجید بھی قحف ہے جو اس سے محبت کرے گا اس کا ایمان محفوظ لے گا لے گا موسیقی